آج میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی بھنڈی کی ایک تم سمپل طریقے سے بنی ہوئی سبجی پر کھانے میں ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی روٹی پراتھو کے ساتھ یہ سبجی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور آپ اسے دال چول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلی بناتے اسے اس کے لیے یہ پانسو گرام بھنڈی ہے جسے میں نے دھو کر کے اچھے سے کپڑے سے پوچھ کر کے کٹ کر لیا ہے چھوٹے ٹکڑوں میں دھیان رکھیں بھنڈی کے اوپر کٹ کرتے سمیں بلکل بھی پاری نہیں ہونا چاہیے اور اب اسے ہم بنائیں گے تو اسے بنانے کے لیے ایک کڑھائی گرم کریں گے اور اس میں سرسو کا تیل ڈالیں گے دو سے تین بڑا چمچ تیل آپ اپنے حساب سے جو بھی تیل آپ کھاتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اس میں تیل کے گرم ہوتے ہی اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ جیرہ دس سے بارہ لسن کی کلی اور آٹھ سے دس یہاں پہ ہم ہری میرچ کا استعمال کریں گے ہری میرچ کو بیچ سے کٹ کر لیا ہے ہری میرچ آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا سبجی میں جتنا تیکھا آپ سبجی بنانا چاہتے ہیں اسے حساب سے استعمال کیجئے گا بھول لیں گے انہیں اور جیسے ہلکا کلر چینج ہوگا اس میں ہم کٹ کیا ہوا پیاج ڈالیں گے تو دو میڈیم سائز کے پیاج کا میں نے استعمال کیا ہے لمبے ٹکڑوں میں کٹ کر کے پیاج کو سوفٹ ہونے تک پکانا ہے آپ کو اس کا کلر بلکل بھی براؤن نہیں کرنا ہے اس طرح سے جب پیاج بھون جائے گا تب ہم اس پیاج میں ڈالیں گے کٹ کی ہوئی بھینڈی تو بس آپ کو ایسے ہی پیاج بھوننا ہے اب یہاں پہ ٹوٹل جو بھینڈی ہے اسے ڈال دیں گے فلیم کو ہم یہاں پہ ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ ہی یہ جو بھینڈی ہے نا اسے ہم پاس منٹ کے لیے بھونیں گے اسے آپ کو ڈھک کر نہیں پکانا ہے کور کر کے نہیں پکانا ہے اگر ڈھک کر پکائیں گے نا تو جو بھینڈی ہے نا وہ اکتم چپ چپی سی لس لسی سی ہو جائے گی تو بینا ڈھکے ہی آپ کو اسے پاس منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکانا ہے بچ بچ میں تھوڑی تھوڑی دیر پہ ہم یہ جو بھینڈی ہے اسے چلاتے رہیں گے تاکہ بھینڈی جو ہے نا جلے نہیں نیچے سے اور اچھی طرح سے بھون سکے بھینڈی کی یہ سبجی جو ہے نا جیادہ تر گھروں میں بنتی ہے پر اگر آپ نہیں بناتے ہیں تو اب جرور ٹرائے کیجئے گا آپ سب کو اس کا سواد بہت پسند آئے گا بہت ہی کم مسائلوں میں یہ جو بھینڈی ہے نا بند کر کے تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ تو یہاں پہ پہ پانچ منٹ ہو چکا ہے یہ جو بھینڈی ہے اسے بھونتے ہوئے ہائی فلیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھینڈی پہلے سے تھوڑا سوفٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم کیا کریں گے کہ آدھی چھوٹی چمچ ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر تھوڑا سا یہاں پہ لگ بھگ ایک چھوٹی چمچ کے آسپس ڈالیں گے لال میش پاوڈر دھیان رکھیں کہ ہری میش بھی ڈالی ہوئی ہے اس سبجی میں تو اسی حساب سے لال میش ڈالیے گا آدھی چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر ڈالیں گے اور نمک بھینڈی کے حساب سے سواد کے حساب سے ڈال دیں گے نمک یہاں پہ نمک ڈالنے کے بعد اب اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے بس اچھے طرح سے ملاتے ہوئے اسے ہم پھر سے آٹھ سے دس منٹ میڈیم آج پہ پکائیں گے بیچ بیچ میں یہ جو بھینڈی ہے نا اسے آپ کو چلانا ہے اور ڈھک کر بلکل بھی نہیں پکانا ہے آپ کو اسے بینا ڈھکے ہی پکائیں گے بھینڈی بہت جلدی پک جاتی ہے تو زیادہ سمیں بلکل بھی نہیں لگے گا بھونتے بھونتے ہی بھینڈی جو ہے نا بہت اچھے سے کوک ہو جائے گی تو بس بیچ بیچ میں آپ کو اسے تھوڑی تھوڑی دیر پہ چلاتے رہنا ہے آج یہاں پہ ہم مدھیم ہی رکھیں گے میڈیم رکھیں گے اور میڈیم آج پہ ہی اسے پکائیں گے سلو آج پہ اگر آپ بھینڈی پکائیں گے نا تو بھینڈی جو ہے اکتم سے لس لسی ہو جائے گی تو سلو آج پہ بلکل بھی نہ پکائیں اب یہاں پہ لگ بھگ دس منٹ ہو چکا ہے یہ جو بھینڈی ہے اسے پکتے ہوئے ہلدی اور نمک ڈالنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بھینڈی کوک ہو چکی ہے بہت اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے تو اب اسے ہم گرمہ گرم سرف کریں گے بہت ہی ٹیسٹی یہاں پہ بھینڈی اور پیاج کی سبجی تیار ہے بن کر آپ جرور سے ٹرائی کیجئے گا آپ سب کو اس کا سواد بہت پسند آئے گا اسے آپ روٹی پراتھو کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور دال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اسے پراتھو کے ساتھ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ سبجی تو اگر آپ نہیں بناتے ہیں بھینڈی کی اس طرح سے سبجی تو جرور سے ٹرائی کیجئے گا آپ سب کو اس کا سواد بہت پسند آئے گا اچھے لگے ویڈیو تو آپ اسے لائک کیجئے گا سیر کیجئے گا اسے زیادہ سے زیادہ اور چینل پر نئے ہیں میرے تو پلی چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا